ہالو این ویلکم ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کا ویکنڈ کا وار ہوا دید رات تک شوٹ یا یوں کہیں صبح تک شوٹ اور ایسے میں ویکنڈ کے وار کے شوٹ کے بعد گھر سے آئی بری خبر اچانک ہوئی تیج اسوی کی طبیعت خراب کیا ہے پوری خبر اور کیا ہوا ہے تیج اسوی کو چلی ہم آپ کو چلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر کے اندر تیج اسوی پرکاش بیتی دو راتوں سے ٹھیک سے نہیں سو پائی ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کیونکہ پہلے تیج اسوی میک کو بناتی رہی پوری راج جک کر تو وہیں اگلے دن وہ گھر میں جو حل چل ہوئی جو لڑائی ہوئی اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھی گھر میں دنگل مچا ہوا تھا جس وجہ سے تیج اسوی کے سر میں درد بھی تھا پوری طرح سے تیار کر لیا تھا اور تیج اسوی نے پوری شوٹنگ کے دوران اپنی مسکراہت کو اپنے چہرے سے نہیں جانے دیا پر ویکن کے وار کے شوٹ کے ختم ہوتے ہوتے تیج اسوی کا شریر جواب دے گیا تیج اسوی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ویکن کا وار ختم ہوا اس کے بعد تیج اسوی کا بلڈ پیشر کافی زیادہ لو ہو گیا اور وہ بیہوش ہونے لگی تیج اسوی کو چک کرانے لگے جس کے بعد تیج اسوی نے کافی پی اور کہا جا رہا ہے کہ سیٹ پر ڈاکٹرز کو بھی بلایا گیا تیج اسوی کو دیکھنے کے لیے فیلحال کہا جا رہا ہے کہ تیج اسوی کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن تیج اسوی کو دو دنوں تک ریسٹ کرنا ہوگا اور ایسے میں اب شنیوار اتوار تیج اسوی کے لیے پوری طرح سے فری ہیں تو تیج اسوی اچھے سے ریسٹ کر سکتی ہیں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ تیج اسوی سواموار کو جلد سے جلد ٹھیک ہو کر ٹاسک میں اچھا پرفارم کریں کیونکہ سواموار کو گھر میں نومینیشنز ہوں گے آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں